شہر حیدر آباد حمائن نگر پولیس ٹیشن حدود آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین سے خدب اللہ پور کے انچارج شہباز احمد خان کا کہنا ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی ای او نوہرہ شیخ نے انہیں دی چاند سے مارنے کی دھم کی اس بات کو لے کر شہباز احمد خان نے حمائن نگر پولیس ٹیشن جا کر نوہرہ شیخ کے خلاف شکایت درج کرا دی اور شہباز احمد خان نے میڈیا سے مخاطب ہو کر کہا کہ انہیں انٹرنیٹ کال کے ذریعے جان سے مارنے کی دھم کی دی جا رہی ہے کرائیم کنٹرول نیوز حیدر آباد ہیرا گروپ آف کمپنیز ہیرا گولڈن انویسمنٹ کی سی ای او اور محلہ ایمپورمنٹ پارٹی کی صدر نوہرہ شیخ جو انویسمنٹ کمپنی چلاتی ہیں ہندوستان اور برزغیر میں جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے تقریباً ایک اندازے کے مطابق دس ہزار کورڈ روپے کا انویسمنٹ ہے جو ایک لاکھ روپے کو جو ہے ہر مہینہ تین ہزار روپے پرافٹ دیا جاتا ہے جبکہ ہم نے جب فیس بک پر اور جسی چیزوں پر جب ان سے سوال کیا تھا کہ آپ یہ انویسمنٹ کہاں سے دے رہی ہیں اور آپ کی کمپنیز کہاں پر ہے آپ کی کمپنیز کا آپ کتنا ٹیکس بڑھتی ہیں اس کے بعد نوہرہ شیخ نے میرے خلاف دو ہزار دس میں اٹیمپ ٹو ریپ کا مخدمہ درج کروایا دو ہزار بارہ میں حسین ایلیم فیو پی ایس میں سکندر نامی ایک شخص کو جو ہے ایک لاکھ بچھتر ہزار روپے دے کر مجھے ختل کروانے کی کوشش کی اور دو ہزار سولہ میں وینیٹ ڈانڈیا جو ایک ممبئی کا مشہور ایڈوکیٹ ہے اور فلم ایکٹرز کے ساتھ جس کے فوٹوز فیس بک پہ آتی ہیں اس کے ذریعے مجھے سو کورڑھ اوپے کی ڈیفرمیشن نوٹس دی جس کا میں نے اسی وقت جواب کیا اس کے بعد دو ہزار سترہ میں سان پوڑا پولیس ٹیشن ممبئی میں میرے اوپر ایک مخدمہ درج کیا گیا ہے ایک ایف آئر ہوا اور ممبئی سے پولیس ہیڈرباد آگئی کہ تم نے پانچ کورڑھ اوپے نوہرہ شیخ سے رانسوم آگئے ہیں جب میں ممبئی پہنچا ہمارے ممبئی کے امیل وارث پتھان کے ساتھ میں جب ممبئی کے پولیس ٹیشن وہاں پر پہنچا تو جب ہم نے سوال کیا کہ آخر فیروتی کب مانگی کس نے مانگی تو وہاں کے انسپیکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا اور میرا ایک سٹیٹمنٹ ٹچ کر لیا اور اس کا آج تک کوئی جواب نہیں آیا تو نوہرہ شیخ اور ہیرہ گروپ اور کمپنیز ان کے خلاف جو جو لوگ ان کے خلاف فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ اس کمپنی کی کونزی اسکرین کے تعلق سے کوئی بیان کرتے ہیں یا کوئی انویسٹر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں تو ان کے خلاف پولیس ٹیشنوں کو شاپنگ کر کے پیسے خرچ کر کے ان کے خلاف غلط غلط مخدمے درج کروا رہی ہے اور حق کی آواز حق کی آواز ہوگی انشاءاللہ ہم اسی طرح عوام کا کام کرتے رہیں گے میرے پاس تین انویسٹرز آئے ہیں جس کی یہ خوٹو ہے جو نوہیرہ شیخ کی کمپنی میں جو ہے ایک پچاس ہزار روپے ایک جو ہے بیس ہزار روپے اور ایک جو ہے پچاس ہزار روپے نوہیرہ شیخ کی کمپنی میں ڈالے تقریباً تین مہینے سے یہ لوگ کوکٹ پلی اور بنجارہ ہل کے ہیرہ انویسٹمنٹ کے آفیس کو بھوم رہے ہیں انہیں کبھی یہ کہا جا رہا ہے آپ جو ہے شادی کا کوئی سرٹیفیکٹ لے کے آئیں آپ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے میڈیکل سرٹیفیکٹ داخل کریں ایک شخص جو ہے پچاس ہزار روپے جس کے ہیں مقید وہ میڈیکل سرٹیفیکٹ داخل کرنے کے بعد بھی تین مہینے سے اس کو پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے میں ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانا چیف منسٹر آندر پردیش اور ہوم منسٹر آف انڈیا سنٹرل گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری دیرہ گروپ آف انویسمنٹ کمپنی کے خلاف سی بی آئی تحقیقات کا آغاز کریں اور نوہرہ شیخ اور ان کے ہنچمن ان کے دلال ان کے بی ایسے جو ایجنٹ سے ان سب کے پاسپورنوں کو ضبط کیا جائے اگر ایسا وقت پر نہیں ہوا تو ہندوستان میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق بیس دو لاک انویسٹرز ہیں جن کے تقریباً بیس ہزار کورڈ روپے نوہرہ شیخ کے پاس ہیں اگر ایسا ہوگا تو ہندوستان میں تقریباً ایک ہزار سے لے کے دس ہزار تک لوگ خودکشی کر سکتے ہیں اس وجہ سے پولیس کو چاہیے کہ فوری اقدامات کرتے ہوئے نوہرہ شیخ کے خلاف اقدامات کریں اور آج مجھے جو ختل کے جو کرنے کی جو سادش کا آج جو کام ہوا جو آج مجھے دھنکی دی گئی ہے میں کمیشنل پولیس حضرباد سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری نوہرہ شیخ کو گرفتار کر کر تحقیقات کا آغاز کریں اور مجھے جان کو خطرہ ہے اگر مجھے کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار حضرباد کی پولیس اور نوہرہ شیخ ہوں گی شکریہ بینگلور کی پولیس جو ہے ان کے گھر پر ریٹ کری تھی کیونکہ ساتھ چیٹنگ کے مخدمات زیرہ دوران ہے بینگلور پولیس کے پاس ان کے پاس اس درست یہ وہ ہوا تھا آجیں ناچوا تین درست درست تو بیل بٹر میٹ ریٹ شے ہیں